لیکن اس کی اہمیت کہ سیدہ کائنات کا جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ ذکر ہم پر فرض ہے ان کی محبت ان کی عقیدت ہم پر فرض ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم عشر رحمت میں بیٹھ کر تیرے رحمت للعالمی محبوب کی گھر میں آنے والی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک درویش کا جملہ ہے جم آپ درویشوں کی سپرد کرنے لگو مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کی کیا قیمت لگاؤ گی اور پتہ نہیں آپ اس کو سمجھو گے بھی یا نہیں لیکن درویش نے بات بڑی زبردست کی ہے اس نے کہا بات یہ آؤ میں تمہیں بتاؤں سیدہ کائنات کون ہے کہتا ہے ان کو بیٹی کی آسیت سے دیکھو بیوی کی آسیت سے دیکھو یا امہ کی آسیت سے دیکھو دیکھو انہوں نے کہا ہر بیٹی جو ہے نا وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اور ہر بیوی اپنے شہر کے لیے نشف ایمان ہوتی ہے آدھا ایمان اور ہر ماں اپنے بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات سمجھ گئے ہو تو آؤ فاطمہ اس کے گھر میں رحمت بن گئی جو خود رحمت اللی العالمین ہے اور فاطمہ اس کا نشف ایمان بن گئی جو خود امت کا کل ایمان ہے جس کی محبت ایمان ہے اس کے آدھا ایمان کا نام زہرہ ہے اور آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں ہر ماں کے قدموں میں اس کے بچوں کی جنت ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں ان کی جنت ہے جڑے جنت مالک بڑے کھلوتے ہیں جو مالک ہے جنتی نوجوانوں کی ان کی اپنی جنت سیدہ کائنات کے قدموں میں تو اس کو سمجھو کہ کون کون بات کرے سیدہ کائنات کی اتنی عزیم ہستی اتنی عزیم ہستی سنیں ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کو ٹھنڈ پڑے گی سرکار نے فرمایا لوگو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے سرکار نے اس کی وجہ بتائی فرمایا سرکار نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو اس کے بچوں کو اور اس کے بچوں سے محبت کرنے والوں کو جانوں کی آگ سے آزاد کر دی سمجھیں صرف ان کو نہیں ان کے بچوں کو بھی اس لیے ہمارے بزرگ جب دعا کر دے ہیں تینہ دیا نسلہ نبی واسطہ دنے وہ شیخ سادی کا بڑا مشہور شعر ہے آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ تجھے فاطمہ تزارہ کی نسل کا واسطہ ان کے بچوں کا واسطہ ہے شیخ سادی کا خاتمہ بھی لیمان کر دی اور کہتے ہیں اگر دعوتہ امرت کو نہیں اور قبول اگر تُو میری دعا قبول کرے یا نہ کرے تیری مرضی ہے تُو خالق ہے میں مخلوق ہوں تُو معبود ہے معبود ہوں تُو سی وڑے ہو میں چھوٹا ہوں تُو سی بادشاہ ہو میں غلام ہوں تُو قبول کر یا نہ کر تیری مرضی ہے لیکن منو دست تو دامان اعلی رسول لیکن مجھے بھی تو آپ نے اعلی رسول کا دامان دیا ہوئے یا پھر لبفخر ید تو بزرگوں نے اس وسیلے سے دعائیں کی ان وسیلوں سے دعائیں کی سیدہ کائنات کو چھوٹی ہستی ہیں سنیں میرے اور اپنے نبی کا فرمان سرکار نے فرمایا وَأَمَّا ان لفظوں کو سننا یہ بابِ بُلے شاہ صاحب میاں محمد باق صاحب اور ان بزرگوں کا کلام نہیں یہ میرے اور آپ کے نبی کا کلام شان فاطمہ تزہرہ بزبان بابا فاطمہ تزہرہ ان کی شان ان کے بابا کی زبان سے سرکار نے فرمایا توجہ چاہتے ہوں آپ سب کی سرکار نے فرمایا وَأَمَّا اِبْنَتِ حَازَ فَاطِمَةٌ سَيِّدَةٌ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سرکار نے لوگوں یہ جو فاطمہ ہے نا یہ اس کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کا ترجمہ پتا کیا بنتا ہے فرمایا مائی ہوا سے لے کر مائی ہوا سے لے کر قیامت تک آنے والی صاحبِ ایمان خطور جتنی بھی ہیں سب کی سرداری کا نام فاطمہ تزہرہ سب کی سردار کا نام اور آگے بھی لفظ بولے سکا فرمایا وَهِيَ بَدَا تُمْ مِنِّ لوگوں اور اس کی کوئی معمولی شان نہیں یہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے وَهِيَ رُوحِ بَعِنَ جُمْبِ اور محمد کے دونوں پہلوں کے درمیان محمد کی روح کا نام فاطمہ تزہرہ وَهِيَ رُوحِ بَعِنَ جُمْبِ وَهِيَ سَمْرَةُ فَوَادِ اور مصطفیٰ کے دل کے پھل کا نام فاطمہ تزہرہ ہے دل کی ٹھنچک کا نام فاطمہ تزہرہ ہے اور آگے سرکار نے کیا فرمایا فرمایا اِذَا اِذَا فِي مِحْرَابِهَا بَيْنَ يَدَيَّا إِلَىٰ رَبِّهَا فَظَهَرَا نُورَهَا سرکار نے ہے جب میری بیٹی اپنے محرابِ عبادت میں کھڑی ہوتی ہے محرابِ عبادت میں رب کی عبادت کرتے ہو تو اس کے محرابِ عبادت سے ایک ایسا نور ظاہر ہوتا ہے ایسا نور ظاہر ہوتا ہے جو اوپر فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں توجہ کرے ہو ذرا اور آگے فرمایا سرکار نے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو محاطب کرتا ہے فرشتوں دیکھ رہے ہو یہ میری کنیزہ ہے یہ امت اللہ ہے یہ رب کی کنیزہ ہے اور میری دنیا میں جتنی کنیزیں ہیں میری یہ کنیز میری تمام کنیزوں کی سردار نہیں ہے اور یہ لفظ سننے ہیں یہ آپ کے لئے آپ لوگ بڑی محبت سے تذکرہ سن رہے ہیں آگے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فشہدو فشہدو انی قد آمندو محبیہا ان النار فرشتوں اس کا نور بھی دیکھو اس کی شان بھی دیکھو اس کو دیکھو اس کے مقام کو اور پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ہر اس بندے کو دوزق کی آگ سے امان دے دیا ہے جو زہرہ کا غلام ہوگی جو اس در کا گدا ہوگیا در کا گدا میں نے ان کو دوزق سے امان دے دی اس لئے تو وہ شبیر شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے شبیر شاہ صاحب ہمارے بڑے عالی خطیب ہوئے وہ کہتے تھے عظمتِ عالم بھی آج دے روزہ بھی تھنڈا ہے تو منو لگنے بھی کوئی نہیں دیا تتانوی نہیں لگتا ہوں جب منو نہیں لگنے دیا تتانوی نہیں لگتا ہوں تو جب پڑھے نا شاہ صاحب پڑھتے تھے وہ کہتے تھے عظمتِ عالم بھی بھول نہ جانا لوگو عظمتِ عالم بھی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اور شیر بڑے زیادہ ہیں لیکن ہی کوئی شیر آج کے موضوع سے ریلیٹیڈ ہے شیر بڑا کمال کے شاعر کہتا ہے جب فرشتہِ عجل فرشتہِ عجل موت کا فرشتہ جب فرشتہِ عجل میرا تعرف پوچھے جب موت کا فرشتہ پوچھے کون ہے جب فرشتہِ عجل میرا تعرف پوچھے یہ گدائے درِ زارہ ہے بتانا لوگو یہ گدائے میں تو لوگوں کو اکثر کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں جب ارسلان شاہ کا جنازہ اٹھے گا نا تے رشت پوے گا انشاءاللہ جاری کہلے رسول اللہ تے اولاد جانی گے تے اہمی تے خموشی نا جنازہ دن نے ہو جانا رش پہنے تے اثر دیتا اڈے گھر بھی کو پوچھ لے بار دایا بندہ ہو ہے کون ہے ہو یار کتھو دنیا آگئی یہ ادھا جنازہ پڑھے تو جب لوگ تم سے میرا تعرف پوچھے خدا دا واسطہ جی کہہ چڑھے ہو میرے جنازے کی طرفی شہرہ کر کے یہ گدائے درِ زارہ ہے بتانا لوگو یہ گدائے تشیلی کیا چھڑو ہم گدائی در زارہ ہے بتانا اللہ تعالیٰ تو اڑا روزہ قبول کرے پڑ چھڑو ہم گدائی در زارہ ہے بتانا لوگوں ہم گدائی در زارہ ہے بتانا لوگوں ہم گدائی در زارہ